اسلام علیکم خاتین و حضرات میں ہوں غزال میرے ساتھ ہیں عبدالسطار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سما پارٹکیسٹ اور کل پورے زور و شور سے پی ٹی آئی نے اسلامباد میں اپنا جلسہ کیا اور حالات کافی کشیدہ بھی ہو گئے درمیان میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سپیسیفکلی علی امین گنڈاپور نے آگے کافی problematic اور threat سے بھرپور بیانات دیئے جس میں انہوں نے establishment کو باتیں لگائیں ڈی جی اس پی آئر کو باتیں لگائیں اور یہ تک بول دیا کہ بھائی پندرہ دن کے اندر اندر ہم عمران خان کو باہر نگال کر لے جائیں گے جو کرنا ہے کر لو تو علی امین گنڈاپور نے تو یہ سب کہہ دیا ایسا یہ ہم جانتے ہیں کہ صرف public demand کو satisfy کرنے کے لیے تھا اور بس ان کے جذبات زکانے کے لیے تھا لیکن کہہ تو دیا خیر انہوں نے یہ سب تو اس پہ ستار صاحب آپ کے کہتے ہیں اب علی امین گنڈاپور میرے خیال میں ہر پندرہ بیس دن بعد مہینے بعد دو مہینے بعد میرے خیال علی امین گنڈاپور کو یہی کہنا چاہیے مجھے بڑا وہ اس وقت ایک بڑا معصوم سا بندہ رکھ رہا ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے نا پندرہ دن جب وہ کہہ رہا ہوتا ہے جنرل فیض امید ساڈہ سی تو آٹا ہی سی فرانہ بنایا پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کو کہہ رہا ہے یہ چیزیں علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواہ نہیں ہیں وہ ایک ایسا بندہ ہے پی ٹی آئی میں جو بڑے شان کے ساتھ آپ کو بدر منیر کو جانتے ہیں بدر منیر ایک ایک ایکٹر ہوتا تھا ٹھیک ہے خیبر پختون خواہ کا کے پی کے کا وہ پتھانوں کا کے پی کے کا پختونوں کا وہ دلیب کمار تھا اور جب بدر منیر سکرین پہ آتا تھا نا تو پتھان بھائی جو بیٹھے ہوتے تھے نا وہ ویسے چھوڑے ہو جاتے تھے کہ آگیا بدر منیر ہون نہیں کسان چھڑے گا وہ فلم تھی بڑے عرصے بعد مجھے علی امین گنڈاپور میں جلک سی نظر آئی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ فلم چلا رہے ہیں یار دیکھو سیاست میں ایک بات آپ دیکھ رہو پاکستانی سیاست کا رنگ یہ ہو گیا ہے کہ آپ نے لوگوں کو جب لوگ جلسے میں آ جاتے ہیں تو آپ نے گرمانہ نہیں ان کو یہ بھی ہے پمپ کرنا ہے کرنا ہے ورنہ وہ آئے ہیں بچارے اگے سے ایسی بات سننے کو نہ ملے تو کہیں گے یار بڑا بور ہوئے مطلب پورا شو کرنا ہے آپ نے علی امین گنڈاپور نے اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے نبائی کیا بات ہے اینج 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 اسے پتا یہ چلتا ہے پرفیکٹلی چلتا یہ ہے یہ سمجھ دار لوگ ہوتے ہیں بے وکوف نہیں ہوتے سمجھ دار بندہ ہوتا ہے اسے پتا ہے میں اب جب بیٹھا ہوں خدای قدم ایک ایسی بات کرتا ہوں جو اس کا کوئی وجود ہی نہ ہو لیکن لوگ میں اتنا متوجہ ہو جائیں گے اینج کر کے اب ذرا تھوڑا سا یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں جنرل فیض امیند اس کا مطلب آپ نے وہاں ڈیس ہون کر دیا اسے پبلیکلی آپ نے کس کو ڈیس ہون کیا جس سے پینا وقت آیا یہ اچھے وقتوں میں جب آپ کا بھی اچھا وقت تھا پی ٹی اے کا اچھا وقت تھا عمران خان کا اچھا وقت تھا وہ وزیراعظم تھا پی ٹی اے کی ایک گمہ تھی اور جنرل فیض امیند ڈی جی آئی ایسی تھا یہ اچھے وقتوں کے وقتوں میں کٹھے رہنے والے لوگ تھے پہڑا وقت آیا عمران خان اندرے گا فیض امیند تھا کوئی پتہ نہیں کل اندر ہو پرسوں اندر ہو کوٹ مارشل اس کا ہے پتہ نہیں کیا اس کی قسمت میں لکھا ہوئے پہڑے وقت میں آکے ڈیس ہون نہیں کرنا چاہیے دیکھو برے وقت میں اچھے وقتوں میں آپ ساتھ رہے کہا اچھا وقت ہوگا تو دوبارہ ساتھ ہوں گے پیڑے وقتی جسے ہی نہیں رہنا ساتھ جنرل فیض امیند کا ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا ہاں ڈی جی آئی ایس پیر کو کہے گا جناب آپ کہہ رہے ہو سیاست سیاست تو آپ کرتے ہو یہ بار ٹھیک ہے ہم پندرہ دن تک چلے جائیں گے وہ بھی بڑکیے گی ہے بڑکیے گی نا وہ پندرہ سال لگ جنگے یہ ریپیٹ کرتا رہے گا بلکل ایک بات جو جس پہ مجھے ہے کہ جنرل فیض امیند کو اکیلہ چھوڑ دیا گیا حکومت تو اس کے پیچھے پڑی ہے اس کی اپنی فوج اس کے پیچھے پڑی ہے وہ تو پہی ہے چلو سمجھان دی بھئی آپ کا تھا دوست تھا آپ کا ساتھی تھا آپ کو یہاں تک لانے والا حکومت تک تو بات ٹھیک تھی کہ حکومت میں لایا گیا لیکن اس کے بعد بھی کچھ ایسے معاملات ہوئے تھے آپ کے ساتھ رہا ہے ساتھ آپ کا دیتا رہا ہے اب فیض امیند کوٹ مارشل میں کیا جواب دے گا اس کا میں نہیں پتا کیا وہ یہ کہے گا کہ اے کون نے گیا عمران خان یہ تو آنے والا وقت بتائے گا بلکل اس نے جواب بن اگر اس نے بھی کہہ دیا کون عمران خان تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اچھے وقتوں میں تغڑے وقتوں میں جب حکومت ہوتی اقتدار ہوتا ہے یہ سارے کٹھے ہوتے یوں ہی اقتدار جاتا ہے ایک دجھے پیچھے پہ جاتے ہیں بیسے ہی ہے ٹھیک ہے نا اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ جو ان کا علی امین گھنڈاپور کا میں خلال میں پی ٹی اے میں میرا اپنا آپ میرے اندازے سے مختلف بات کر سکتا ہے ٹھیک ہے علی امین گھنڈاپور اگزیکٹلی جو پی ٹی اے کا کلچر ہے نا اس میں علی امین گھنڈاپور اگزیکٹلی فٹ بیٹ تھا اس چوکٹے میں کس طرح سے یار پی ٹی اے کا جو سپورٹر ہے نا وہ امید کر رہا ہے کسی طریقے سے وہ باہر آ جائے عمران خان کسی طرح نے کسی جیل سے باہر آیا امید کر رہا ہے کسی طریقے سے یہ پرائمسٹر بن جائے یہی کر سکتا ہے بلکل اس کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے اس کے بس میں صرف یہ ہے کہ وہ خواب دیکھ سکتا ہے اور خواب دکھرا کون سکتا ہے علی امین گھنڈاپور اب یہ رات کو جو اس نے بات کی ہے پندرہ دن میں ایک اور نئی روح پھونگ دی ہوگی پی ٹی اے کے سپورٹر ایسے ہی ہے ٹھیک ہے وہ تھوڑا سا پبلک ڈمانڈ کو جاگر کر دیا سنٹیمنٹس کو پورا اچھا پندرہ دن بھی گزر جائیں گے مہینہ بھی گزر جائے گا پندرہ ڈیڑھ مہینہ گزر جائے گا دو مہینے گزر جائیں گے پندرہ مہینے گزر جائیں گے اس کے درمیان بھی دو چار پانچھے دس دفعہ یہ ہوگا کہہ لیے مہین گزر جائے گا میں آپ کو بتاتا ہوں ہم نکال لے جائیں گے اب امران خان کو عدالت چھوڑے بیل ہو جائے کیسز ختم ہو جائے تو سمجھ آتی نیا کیس کوئی نہ پڑے سمجھ میں آتی یہ امران خان کو ڈیارہ جیل سے کیسے چھڑوائیں گے کہ ان کے پاس فوج ہے فوج اور فورس کے بغیر جیل سے بندہ نہیں چھڑوا سکتے ہیں فورس ہو نا فورس کون سی ہوتی ایک طرف جیل میں جو قیدی ہے اس کے لیے ہوگی فورس ہوگی وہ سرکار کی فورس ہے جس میں پولیس بھی ہے جیل خانہ جات ناکمہ ہے اگر کوئی زیادہ ہوا تھی رینجرز بلا لیں گے کہلی امین گڑا پر نے تڑی لاتی ہے اب رینجرز آیا تھی وہاں پر میں فوج کی بات نہیں کرنا بات کی بات ہے رینجرز آیا تھی پولیس آیا تھی گڑا پورس آپ یہ بھی تو بتائیں نا کہ جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو کیسے ہم چھڑا سکتے ہیں چھکے لائے سٹرٹیجی کیا ہے گھنڈا پور صاحب آپ کی بتائیں نا دیکھو نا یہ تمہیں گھنڈا پور سے پوچھنا چاہیے مجھ سے پوچھنا اب میں بتاؤں میں لیکن میرا میں بھی سوال کر رہا ہوں کہ یار آپ کیسے اس کو کریں گے کہنا کیا چاہ رہے ہو آپ یا تڑی لگا کیونکہ آپ کی تڑی سے شاید کو ڈر کے آپ پہ ہی چھڑ دیں لگتا یہی ہے کہ علی امین گھنڈا پور کہہ رہا کہ یار میری تڑی یہ گی ہے تو ارتی آجو یار کرنا کرانا دے میں کچھ نہیں گا لیکن ظاہر سی بات اندر سے پتہ ہے ان کو بھی کہ بھائی یہ بات سراب لیکن وہ جو سپورٹر اس کا ہے جس کو ہر وقت میں یہ علی امین گھنڈا پور آپ نے مجھے دکھایا تھا آج سے کچھ دن پہلے جب ان کا جلسہ تھا جلسہ کینسل ہوا تو پیسے بانٹ رہا تھا ایسی ہے یہی علی امین گھنڈا پور یہی علی امین گھنڈا پور تھا جو جلسے میں آ ہوئے لوگوں کو پیسے بانٹ رہا تھا کہ سوری یار ہم نے جلسہ کینسل کر دیا ڈر کے مارے کیا خود درے ہیں یا دوسرا ڈر گیا یہ تو ہم نے تو اس پہ کہنا نہیں کہ آپ ڈر گئے تھا نہیں ہے اگلا ڈر گیا تھا اپنے ڈرنے کا زیادہ امکان ہے کہ میں دفتر نہیں آیا اب میں کہوں کہ جی سما والے مجھ سے ڈر گئے تھے تو بڑا جیب سا لگے گا کہ خان صاحب آپ ڈر گئے تھے آپ ڈر کے مارے نہیں آئے سمجھ رہا تھے کومنسنس ہے بلکل کہ میں ڈر رہا ہوں اب میں کہوں کہ جی میں اس لیے نہیں گیا کہ سما سارا سما ٹی وی مجھ سے ڈر گیا یار یہ عجیب سی بات ہے میں اس لیے نہیں گیا ڈرہ کوئی اور ہے جہاں میں نہیں رہا ستار صاحب ہم نے دیکھا کہ کل بھی حالات کافی کشیدہ بھی ہو گئے تھے ایک پوائنٹ پر ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایسے درمیان میں علی امین گنڈاپور اور دیگر لوگوں کی ایسے تھرٹ سے بھرپور ایسے اوپن چیلنج بھری بڑی بڑی بڑکے ہیں تو یہ آنے والے دنوں میں اگر یہ واقعی کچھ ایسا کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں حالات تو مزید خراب ہوں گے پھر ایک بات ذہن میں رکھ لو تغڑا ہوتا ہے نا بندہ دلیر ہوتا ہے بہادر ہوتا ہے پھر وہ سڑک پہ ہوتا ہے اگر چاہے پولس آ جائے پامے لا انفورسمنٹ ایجنسی ساری کی ساری آ جائیں جو مرضی ہو جائے وہ بھائی اس کو دلیر آدمی سٹیٹ اور حکومت کو ہلا سکتا ہے دلیر آدمی بڑھکیں تو یار وقتی طور پر اپنے لوگوں کو پکھانے کے لیے ہیں وہ تو آرام سے بیٹھے ہوں گے جن کو بڑھک ماری ہو سا وہ آرام سے بیٹھے ہوں گے کہ یار پچھلے ڈائی سال سے یہی بڑھکیں سن رہے ہیں ان کا سوشل میڈیا بھی بڑھکیں نگاتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو گرمائے رکھو اگر لوگوں کو گرمانہ چھوڑ دیا تو خوف یہ ہوتا ہے کہ یار اے نا ہوئے کہ یہ سن مو لانا چھوڑ دیں یہ وقت آنے پہ کچھ لوگوں کو مو نہیں لگایا تھا تو سیاست دان کو خوف ہوتا ہے کہ یہ جو جلسے میں آتے ہیں میرے مظاہرے میں آتے ہیں کتے آئے نا ہوئے کہ میں مو لانا چھوڑ دیں اس لیے ان کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کو فیڈ کرنے کے لیے ایسے الفاظ ایسے بیانات دے دیا جاتے ہیں جو سٹرکلی پولٹیکل ہوتے ہیں ان کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا آئی ہوپ آپ آنے والے دنوں میں جو بھی ہو ملک سلامتی کے لیے بہتر ہو اور کوئی بھی امن و امان کی صورتحال کو کمپرومائز نہ کیا جائے آپ سے ملکات ہوں گی نیکس اپیسوڈ پر کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ